بینک نومینی کے تعلق سے جو سوال ہے کہ جو بینک کے اندر ایک نومینیٹ کیا جاتا ہے کسی کے نام کو تو کیا اس کے پیسے کے بعد اس کی وفات کے وہ شخص مالک بن جائے گا کیونکہ اس شخص نے فارم کے اندر چیزیں لکھ کے دی ہوگی جہاں تک میری ناقی سکل ہے مجھے لگتا ہے کہ نومینی کا مطلب بینک کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جو وفات کے بعد اس شخص کو بینک مالک بنا دے گا پیسے کا شاید اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وفات کے بعد کس کو یہ پیسہ دیا جائے یعنی ذمہ دار کس کو بنایا جائے اور کون شخص ایسا ہے کہ آپ کس کو چاہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد وہ پیسہ اس کو مل جائے یعنی ایسے آپ سمجھ لیں کہ کوڈینیٹ سمجھ لیں آپ اس کو یا پھر ایک ذمہ دار شخص ہے کہ میرے بعد یہ پیسہ اس کے حوالے کر دیا جائے تو اس حوالے کرنے کا مطلب سیکنڈ آرنر یا سیکنڈ پارٹی نہیں ہوتا جو نومینی کیا جاتا ہے وہ دے ضرور دیا جاتا ہے بعد میں نومینی کو چاہیے کہ اگر اس کی وفات کے بعد جو پیسہ بینک کی طرف سے اس کو ملا کسی نومینی کا نام لکھوا دیا تو وہ واپس اس کی جو ہے نا ملک میں یا وراست میں جس طریقے سے باٹا جائے ان سب کو ڈیوائیڈ کرے اس کو جو ہے نومینی اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ فلان شخص تو وفات کر گیا اس نے میرے کو نومینی بنایا تو اب یہ میں پیسے کا مالک بن گیا نومینی بنانے میں نیت ہوتی بھی نہیں ہے کہ بندہ پیسے کا مالک بنا دے اکثر تو دیکھا سنا یہ ہی گیا ہے کہ نومینی کے اندر ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے پیسے فلان شخص کی ذمہ داری پر کر دی جائے اور باقی یہ اپنے حساب سے گھر پر پہنچا دے گا یا باقی یہ اپنے حساب سے گھر پہ پہنچا دے گا یا ڈیوائیڈ کر دے گا جیسا ہوگا تو یہ مطلب ہوتا ہے تو نومینی مال کا مالک نہیں ہوتا اور دوسری بات جو مال کا مالک وہ رسہ کے اندر مال باٹا جائے گا یعنی وارثوں کے اندر تو وہ وارث لوگ ہی اس مال کے مالک ہوں گے اگرچہ نومینی میں کسی کا بھی نام لکھا ہو ایک دوسری چیز اور بھی ہوتی ہے جو ایک جنرل میں نے دیکھی ہے کہ لوگ جب نومینی بناتے ہیں تو وہ اکثر شرم حیاء سے کہہ لیں یا ادب سے کہہ لیں کہ بڑوں کو نومینی بناتے ہیں یعنی اگر کوئی بیٹی اکاؤنٹ کھلوائے گی تو نومینی بنائے گی والدہ کو یا والد کو یا کوئی اسے چھوٹا بچہ اکاؤنٹ کھلوائے گا تو وہ نومینی بناے گا بڑے کو دادہ کو دادی کو حالانکہ نومینی اس کو بنانا چاہیے کہ جس کی قوی امید ہوگا آپ کی وفات کے بعد وہ رہ سکے اور یہاں حساب الٹا ہوتا ہے کہ جس کو نومینی بنایا جاتا ہوتا ہوتا ان کی عمر خود اتنی ہوتی ہے کہ حسن زن یہ ہوتا ہے کہ وفات پہلے ان کی ہوگی جو نومینی بنائے گئے تو اگر کوئی نومینی بنائے تو وہ اپنی ہم عمر کو بنائے یا پھر یہ کہ اپنے سے چھوٹے کو بنائے کہ بعد میرے اس پیسے کوئی اس کی ذمہ داری دی جائے اب دادہ دادی کو نومینی بنائے پتہ چلا کہ نومینی تو پہلے ہی وفات کر گئے اور وہ نومینی لوگ جذبات میں یا اس میں آکے بناتے ہیں تو اس میں اکل کا تقاضی ہے یہ یہ کہ نومینی اس عمر میں ایسے لوگوں کو بنائے جاتا ہے کہ جو آپ کے بعد آپ کے ذمہ دار ہیں جو ذمہ دار بچے گئی نہیں اس کا نومینی بنا کے کیا فائدہ ہاں اگر یہ کہ والدین اکارنٹ کھلو آتے ہیں نومینی بچوں کو بنائے تو تو سمجھ میں آتی ہے کہ بعد ہمارے فلان شخص کو میں نومینیٹ کرتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے میرا ذمہ دار رہے گا مال کا اس کے حوالے کیا جائے تو وہ نومینی ہوتا ہے تو یہ نومینی کے اندر ایج کا بھی تھوڑا خیال رکھیں یہ ایک یعنی مشورہ ہے مسئلہ نہیں ہے کہ نومینی اپنے سے چھوٹی عمر یا ہم عمر کو بنائے جائے تو اس طریقے سے جو نومینی ہوتا ہے وہ اپنے مال کو یعنی کسی بھی بینکر جس کے فارم میں نام لکھا گیا کھا نہیں سکتا اسے چاہیے کہ تمام ورسہ کے حوالے کر دیں ان رقم کو اور وہ اپنے حساب جس کی ملک میں ہوگا وہ اس کو دے دیں اس میں سب سے ایک اہم چیز اور بھی ہے نومینی کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس جو بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طریقے کی رقم وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے لوگ نہ دوسری چیزیں ساجہ نہیں کرتے جیسے ایٹیم کے پاس ورڈ نیٹ بینکنگ کے پاس ورڈ وغیرہ وغیرہ تو میری ذاتی رہے ہے کہ آدمی کو نومینی وغیرہ کا معاملہ تو بینک سے جا کے پیسے نکالنے پر آئے گا آج کل تو بینک کے اندر فیسلیٹی ایٹی ایم اور نیٹ بینکنگ کی بھی ہوتی ہے تو گھر میں ایٹی ایم ہوتا ہے تو بینک میں فی نومینی کا کوئی رول بچے گا نہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایٹی ایم کا آپ کے پاس ورڈ جانتا ہوگا تو پھر وہ آپ کی رقم کو ایزیلی ایٹی ایم سے نکال سکتا ہے تو وہاں جا کے فارم برنا نومینی ثابت کرنا ڈیت کا سرٹیوکٹ دینا اتنے سارے جملے سے بندہ جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے تو بہتر یہ کہ گھر کے اندر چاہے گھر کے اندر ہوئے گھر کے باہر کوئی ہمیشہ اپنے ان چیزوں کا کہ جہاں پہ رقم کا معاملہ ہے یا کسی ایسی چیز کا معاملہ ہے کسی ایک ایسے بندے ہو جی ذمہ دار ہو آپ کی فیملی کے اندر اور بھروسے مند ہو ہمیشہ اپنی یہ پاسورڈ آئی ڈی وغیرہ جو ہے وہ بتا کر رکھنے چاہیے اور اس نیت سے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا آدمی کبھی وفات پاجر پتا چلے کہ نومینی اس نے فارم میں بھرا ہی نہیں تھا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بینک کے فارم میں نومینی چھوڑ جاتا ہے نہیں بھرتا اور یہ کوئی نیسیسری پوائنٹ ہوتا بھی نہیں ہے بینک کے اندر کے نومینی بھرنا ضروری ہے تو اگر بندے کا یہ چھوٹ بھی گیا تو ابھی اکاونٹ کھل جائے گا تو ایسے میں اس کا پیسہ فسے گا تو اس پیسے کو پھر وہی ہے کہ بے وجہ جو ہے نا دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے بینک کے رول ریگلویشن ہوتے ہیں وہ کچھ سال تک اس پیسے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد آہ اس پیسے کو ظاہر ہے کہ کسی نومینی کو دیں گے تو نہیں تو اس طریقے بھی آپ کی رقم جو ہے نا آپ کے واری سو کو جو ملنی چاہیے برباد ہونے سے بچ جائے گی اس کے لئے ذہنیت چاہی ہے آدمی کی کہ ہاں اس کا ذہن ایسا ہو واقعی کہ بھئی مرنا تو کبھی بھی ہے آدمی کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو بہتر ہے کہ فلان شخص کو اس کے پاس وڑ یا کوئی چیز جو ایسی قیمتی ہے کہ اس کا مالک نہ بنائے لیکن کم سے کم اس کو آگاہ کرا دے کہ بھئی یہ چیز میری ہے اور بعد اس کے ایسا ہو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کوئی ایسا فیملی ممبر ہو مثال کے طور پر آپ کا بھائی ہو اور لیکن ہو وہ بھی چھوٹا ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے کو دادا پر دادا کو بتائے کہ ان کی یاد داشت خود کمزون نہیں ہے ان کی وفات ہو گئی تو یا پھر آپ کی وفات ہو گئی اور جن کو بتایا تھا پر دادا کو وہ خود بھول گئے بتانے کے ساتھ اس کو ریوائز کرانا بھی ضروری ہے تو ہمیشہ اس چیز کا خیال لگنا چاہیے اپنے اوپر کرزا یا آپ کو کسی سے لینا ہے دینا ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ گھر میں کرتے رہنا چاہیے مثال کے طور پر وائف کو بتاتے رہیں بہن کو یا بھرو سے مند ہیں تو بھائی کو والدین کو کسی ایسے کو بتاتے رہیں میں اپنے آپ کو ذاتی جو ہے نا عمر پیش کرتا ہوں ذاتی طور سے ترغیب کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرض مجھے کسی سے کہیں لینا یا دینا پیسہ ہوتا ہے تو میں گھر میں اس چیز کی اپ ڈیٹ کراتا رہتا ہوں جیسے دسترخان پر بیٹھ کر کھاتے پیتے یا کبھی بھی مہینے دو مہینے کے میرے پاس کسی کا کوئی کرزہ نہیں ہے یا پھر مجھے فلان شخص اتنے روپے لینے ہیں یا میرا ان لوگوں پر پیسہ مجھے لینا ہے یا مجھے ان لوگوں پر دینا ہے یہاں تک اگر جیسے کوئی سامان میں ٹیمپریری طور سے ادھار لے آیا کہ جیسے زینے سے نیچے اترا نیچے پیسے نہیں تھے کوئی سامان مالا نیچے دکھ گیا ہے دکان سے کچھ لانا تھا پیسے لے جانا بھول گیا تو ابھی میں گھر میں اس چیز کو آکھ کے ریوائز کرا دیتا ہوں کہ یہ بغیر پیسوں کے سامان آئے اس کا پیسہ دینا ہے تو جب میں دوبارہ نیچے جاؤں تو مجھے یاد دلا دیں تاکہ اس کا پیسہ دے دوں اسی طریقے سے لیے ایٹی ایم کے پاسورڈ بھی جو اینا میں اپنے گھر میں بتا کر رکھتا ہوں کہ میرے ایٹی ایم کے پاسورڈ یہ یہ ہیں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس میں سے پیسہ نکال کے جو بھی جن کا حق و وارسوں کو دے دے جائے مجھ پہ کسی کا ادھار نہیں ہے اور آدمی کو یہ کہ اپنی آخرت اور اس کے فائدے کے لیے کہ آپ کے وارسوں کو بھی آپ کے حق کا جو اینا فائدہ مل جائے کسی دوسرے کو نہ پہنچے بینکر کو نہ پہنچے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں جو بھروسے مند dyeں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں بھروسے مند نہیں تو اس کو آپ یار دوستوں کو ایسا کر سکتے ہیں اس کو بتا دیں کہ میری ایٹی ایم کا پاسورڈ یہ ہے اگر مجھے کل کو کچھ ہوتا تو میری وفاد کے بعد میرے گھر پر آپ جا کے بھی بتا دیں کہ ایٹی ایٹی ایم کا پاسورڈ یہ ہے آپ لوگ اس میں سے پیسہ لے لیں اور اس کو بعر بار اپ ڈیٹ کرا دیں اگر آپ نے پاسپرڈ چینج گیا تو بتا دیں اور فقط پاسپرڈ ہونے سے کوئی پیسہ نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ ایٹی ایم تو آپ کے پاس ہوگا اور بہتر یہ کہ گھر کے اندر کوئی ایسے ذمہ دار ہو جس کو آپ اپٹیٹ کرائیں اس کے علاوہ گھر کے اندر اگر آپ خود بھی ذاتی طور سے پیسے رکھتے ہیں تو اس کو بھی ایسی پہنچ پر نہ رکھیں یعنی لوگ ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ جہاں کہتے ہیں ایسی نا آکاش پتال ڈھونڈ لو کہ وہ پیسہ ملے گا نہیں آپ کے وفات کے بعد اور ملی بھی گیا تو وارثوں کو یہ سمجھ نہیں آیا گئی کہ پیسہ آپ کا ہے دینا ہے لینا ہے اس کا کرنا کیا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کی ذہنیت کام ہوتی ہے اس پہ میرا ذاتی عمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیسے وغیرہ اگر میں کتاب کے بیچ میں رکھتا ہوں تو اس پہ ایک چٹ جو ہے نا بنا کے چھوٹی سی لگاتا ہوں تاکہ معلوم چل جائے گئے مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی رکم رکھی ہے اور وہ صدقے کی رکم ہے یعنی میرے کو اس کو فقیروں میں باٹنا ہی باٹنا ہے تو اس پیسے پر چیسے گئے اتنی بڑی ایک چٹ ہے اس کے اوپر میں یہاں پر لکھ دوں گا صدقہ اور اس کو پیسے کے درمیان میں یعنی نوٹوں کے اندر اس طریقے سے کلپ بنا کے لگا دوں گا اور کتاب کے بیچ میں رکھ دوں گا تو بالفرض اگر آپ کے بعد میں کسی کو رکم ملتی بھی ہے تو اس پہ ایک چٹ آپ کو مل جائے گی کہ یہ صدقہ ہے اس کو صدقہ کرنا ہے اور جو ذاتی رکم ہوتی ہے اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں کہ ذاتی ہے جو زکاة کی ہوتی اس پہ لکھ دیتا ہوں زکاة تو آپ بھی اگر اس طریقے سے گھر میں پیسہ وغیرہ رکھیں یا کوئی چیز رکھیں سب سے پہلے تو کسی کو ذمہ داری بھی مطلب بنائیں اس کو گوا بھی کریں اس نیت سے کہ بھئی اگر آپ نہیں رہیں گے تو اس پیسے کا یا کام کا نقصان نہ ہو جائے کہ بھئی اس کو دینا ہے یا اس سے لینا ہے یا میرا ذاتی ہے یا یہ فقیروں میں مجھے صدقہ کرنا ہے یا یہ زکاة کا ہے تو اس طریقے سے الگ سے اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو الگ سے چٹ لگا کے رکھیں چٹ کے ساتھ رکھیں تاکہ لوگوں کو آپ کے بعد اونچ نیچ میں جو ہے معلوم چل جائے اب یہ کوئی نہ سوچے کہ میں تو مروں گا ہی نہیں جب تک ان کو خرچ نہ کرلوں تو ایسا نہیں ہے زندگی کا حادثات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ معلوم نہیں چلتا بندہ کب ہے اور کب نہیں ہے تو اس لیے اپنی ان ذمہ داری سے بندے کو بے فکر رہنے چاہیے دل میں تمنا نہ ہو کہ بھئی اس کا پیسہ ہے وہ فلان کو نہیں پوچا اسی طرح اگر کسی سے آپ نے لیا ہے لے کے ذمہ داری پر رکھا ہے تو بھی اس کے ساتھ ایک لیبل لگا کے رکھیں کہ فلان شخص کا پیسہ ہے اس نے رکھوایا اس طریقے سے رکھیں پھر آپ نہیں بھی بتائیں گے تو بھی کسی کو پرچہ دیکھ کے پتا چل جائے گا باقی ایٹیم کے پاسورڈ اپ ڈیٹ بھی کراتے رہے ہیں ساتھ میں فیملی کو بھئی میری ایٹیم کا پاسورڈ یہ ہے اور اس طریقے کا معاملہ لیکن اکثر لوگ اس پہ عمل کریں گے نہیں بے وکوفی سمجھیں گے کہ ایسے کون کس کو بتاتا ہے خیر اپنے اپنی ذاتی بات ہے آہ نومینی کی بات نکلی تھی تو میں نے عرض کر دی کیونکہ وہاں بھی پیسہ فسنے والا معاملہ آتا ہے کہ اس طریقے سے ایک ذمہ دار بنائے جائے ورنہ آپ کے پیسے کو آپ کے وارثوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگ جو ہے نا بینکر جیسے ہیں دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کسی کا کرزے کے اندر فس بھی گئے تو بھی دشواری ہے تو کرزے سے بھی اپ ڈیٹ کرائیں کہ مجھے فلان کا لینا ہے اتنا یہ اس کو دینا ہے تو وہ آپ کے پیسوں سے پھر کرزہ دیا جائے گا پیسے اپنے بیگ میں علماری میں کچھ رکھیں تو اس کے ساتھ لیبل لگا کے رکھیں کہ پیسہ میرا ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے اسی طرح اٹیم کے پاسورٹ کو ریوائز کراتے ہیں کہ میرے اٹیم کا پاسورٹ یہ ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے پیسے کو نکال لیں پتھر بے حسن علی پرنوار بنایا